بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لمبی ویڈیو ہے چائے پکڑ لیں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی طاقت کا نیا مرکز اب زمان پارک بن چک ہے باجوہ صاحب تین دن تک عمران خان کی منتے کرتے رہے ساری معلومات باہر آگئے ہیں ایک رٹائر جرنیل بیجھا پھر صدر جاولاکہ بیٹا گیا پھر صدر آرف الوی پیغامات پہ پیغامات کے ایک رابطہ کر لیں پہلے گیٹ نمبر چار مرکز تھا اب زمان پارک مرکز بن چکا ہے عمران ریاض کے خلاف بھی ایک سازش کر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے کمار ہے نیو کا کیس لگائیں گے کوشش کریں گے انکم بیونڈ مینز کا کیس کیونکہ اس نے عرشت شریف کے انصاف کا مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس کو جو خط لکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ایک مہم شروع ہوئی تو لفافوں نے اس کے خلاف ایک بہت بڑی مہم شروع کر دی اور آرمی چیف آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کا جو دورہ کریں وہاں پہلے ہی وہاں پہ پینک الیرٹ شروع ہو گئے سیکشن ایس پولٹیکل ونگ بند ہونے جا رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ڈرٹی ہیری ہے اس کی بھی دوڑے لگیں ہیں اور جو آئی ایس پی آر میں جو نہیں رہا اب میرا خلی میں تسلیل لوگوں کی ہوگی کہ کام شروع ہو گیا ڈرٹی ہیری دیکھیں باجوا کو بلیم کرنے کی چکر میں کہ میں نے تو کچھ غلط کیا یہ مجھے تو حکم دیتے تھے میں وہ کر دیا تھا یو ٹرن نہیں وی ٹرن لیا ہے انہوں نے اب جس طرح حکومت نے وزیر قانون کو باجوا صاحب کے جاتے ہی بحال کیا اسی طرح جو برگیڈی راشد صاحب ہیں سیکٹر کمانڈر پنجاب مسٹر ایکس ہیں سابر میٹھوس کے ساتھ ان کے بھی مشورے ہو رہے ہیں یہ بھی عادل راجہ نے بڑی زبردست بات کی کہ کہاں دنیا کے کس ملک میں سکونت پذیر ہوں پیسے کا تو مسئلہ کوئی نہیں سب کو بڑی جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ زرداری صاحب نے ازاق ہاتھ اٹھا لیا آلے شریف کی مدد کرنے کیونکہ ان کو اپنی اس وقت گلے میں آ چکی ہے کہ زرداری صاحب کو سزا ملنے جاری ہے عدالتوں سے اور عدالتیں انہیں کریں گی اب ناہل ایک تو وہ عدالتیں پاک صاف نظام چلائیں گی دکھائیں گی کہ بڑا حمصہ ہی ہو گیا اور پھر ایک چلا ہوا کارتوس حسیل زرداری ویسے ہی فارغ ہو جائے گا کہ جی دیکھیں اب تو سازش بھی کرنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ معاملات ایسے ہو گئے ہیں ان کے بس سے بات نکل گی باہر طالیمان کا نیا کھیل شروع ہے ایک نقشہ انہوں نے جاری کی ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے اور پھر ایکانومی کا نمبر ذرا آپ دیکھیں اسحاق ڈار کی دو نمبریاں ایک سائیڈ پہ رہ گئی ہیں کیا دیوالیاں واقعی ہو رہا ہے اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پتا چلیے شہباز گل کو اگلا وزیرہ اللہ لسٹیں بنائی جاری ہیں پنجاب میں اور آزم سواتی وزیرہ دفاع ہوگا یہ لسٹیں بن رہی ہیں خوش خبریاں کیونکہ عمران خان کی مسکراہت دیکھیں کل بیٹھنے کا سٹائل پرانا انداز واپس آیا ہے دیکھنے والوں کو جو سمجھتے ہیں باڈی لینگویچ ان کے لئے بڑا کچھ ہے تیاریاں لوگوں نے پکڑ نئی ہیں کیونکہ عمران خان نے ان کی ٹانگیں اب جو انہا ہوا میں کرنی ہیں انتخابات کی تیاریاں اے ٹک ٹو کی تقسیم خود عمران خان کے عرمے کروں گا تو مالی معاملات ان تمام لوگوں کے اپنی پارٹی میں چک بہت بہترین فیصلہ اور پرانے جو ورکرز ہیں ان کو میدان میں ہتاریں گے بہت اچھی چیزیں کیونکہ عمران خان کو اشارہ ملا ہے صدر عرف علیوی سے کل ملاقات ہوئی پھر شہباز شریف سے بھی ہوئی اور پھر شہباز شریف سے اپنے مرشد آسیل علی زرداری کے پاس دوڑتا ہوا المدد زرداری کرتے پہنچ گئے مسئلہ بڑا سادہ سادہ ہے ایک گیٹ ٹوگیدر میں بھی حافظ صاحب نے آپ کو پتہ ایک بڑی اہم بات کیونکہ میرا پہلا کام ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج ہے وہ پور کرنی ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہوئے اس کے بعد پھر امپورٹر وزیراعظم سے ملاقات جس کی پریس ریلیز اچھا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے پانچ بچ کے چار منٹ پر حکومت ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے اور پھر پورے پانچ بچ کے پچاس منٹ پر دوسری دونوں آپ سامنے رکھیں میں کوشش کرتا ہوں تصویر اگر لگ جائے ساتھ دونوں دیکھیں آپ تصویریں اس کی نا ٹانگیں ان کی واقعی کانپ گئی ہیں یا کانپیں ٹانگ گئی ہیں کیونکہ زرداری کارڈ اب نہیں چل رہا کیونکہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کی طرف دہشتگردی دوبارہ شروع افغان طالبان نیا نقشہ جاری کر رہے ہیں منگورا کوئٹا گوادر ارازات کشمیر اس کو شامل کر کے افغان کشمیر کا نام دے رہے ہیں ہینہ ربانی کھر جو ابھی گئی ہیں ملاقات ہوئی نیا معاہدہ ہوا اندرونی سطح پر اصل معاملہ اندرونی جو حمایت انہیں وہاں سے مل رہی ہے اس سے نجات بڑی ضروری ہے سر فرست حاجی تھا اس میں کرتارہ دو نبریاں میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل پاکستان کی امبیسی میں جو بھی امریکی الودائی پارٹی ہوئی اس میں مہمانوں کی فرست دیکھیں سیویلین اور ملٹری اٹیچی باعث مختلف میکموں سے کام کرنے والے امریکی بڑے اچھے جگری یار کیونکہ یہ امریکہ اسرائیل اور ہندوستان کو خوش کرتا رہا جی چین کو گرانے کے لیے اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں گیا تھا امریکہ دو ہفتے وہاں لیکن امریکی حکام نے اسے جب بتایا کہ ریجیم چینج کیا آپ نے جو عوضہ چھوڑا ہے وہ آپ چھوڑ دیں آپ جان چھوڑیں کیونکہ ہم بھی پہنے کے آپ ہو رہے ہیں ہماری بھی توہین ہو رہی عوام بھی رد عمل دے رہی ہے تو وہاں پر جو الوداہ ملاقاتیں تھیں اس میں امریکی مہمانوں کی اس نے بڑی گرم جوشی سے ان کی خاطر توضع کی کہہ رہا تھا پی ٹی ایم کو آپ نہ رکھیں فارن اکاؤنٹس پروپرٹیز ان پہ میری مدد کریں لیکن کوئی جواب نہیں آیا شہباز شریف جنرل باجوہ کی جسے ریفریس تھی اس میں یو ٹین کے لیے اس کو استعمال کیا گیا کہ تمام کی تمام کہا کہ جی آپ میرے سے بھیگ مانگے تمام جباتے کہیں آپ کا جانا بڑا ضروری ہے آپ نہیں ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا وہ وہاں کلٹی مار گئے اب سابق رٹائیڈ فوجیوں نے 91% نے کہا کہ حاجی صاحب کو رکنیت نہیں دینی نفرت دیکھے ذرا سابق رٹائیڈ اس ووٹنگ نے سارا معاملہ کھول کے رکھ دی ہے اب 9 فیصد غیر ملکی اناثر اور 91 فیصد ہمارے اپنی اس میں فوج میں ہیں ایسے کہ جس میں وہ ان کی طالبان کی بھی حمایت کرتے ہیں اور دو نمریاں کرتے ہیں اسرائیل سے لوبنگ کرنے کے لیے جو جوہری کیونکہ جوہری اتھیار آپ نے ختم کروانے ہیں تاکہ ریپیڈ فننیشل کلیپس ہو آپ کا ایکانومی تباہ ہو پھر نیٹو کے ہٹمین کی طرح یہ کام کرتے نہیں اور پھر انہوں نے آگے سے اپنے ہٹمین ڈیٹی ہری جیسے رکھے ہوئے تھے اب جو عوام کی نمائندگی کہہ رہا تھا اسے امریکہ اسرائیل انڈیا نیٹو پی ڈی ایم اس کی تو پھر ظاہر ہے نشانہ تو بنے گا لیکن کچھ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہیں جیسے آپ دیکھ لیں ایکانومی سب سے پہلے اب جتنے بھی اور کریٹ سے خیر ملکی ہے جنٹ ان کے پاس پڑے ہیں سب کے پاس دیکھیں نا سوشل میڈیا پر کیوں انہوں نے اتنا زیادہ تنگ کیے وہ لوگوں کو کیونکہ یہ باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ان کا جو اتحاد ہے امریکی اتحاد ہے برطانوی اور جیسے سارے جو لدن کے دو نبریاں ہیں وہ ساری باہر آتی ہیں لیکن جس طرح پنکھا بٹن بند کرنے سے بجلی کا سوچ آف کرنے کے بعد بھی چلتا ہے رہا تھا کچھ دیر تو یہ پولیسیاں کچھ دیر چلتی رہیں گی آپ یاد کریں میر جعفر جب مرا تھا تو اس کی اولاد کو ایک مہانہ وظیفہ لگا ہوا تھا تو نائب کا ست آواز لگاتا تھا میر جعفر غدار کے وارسین حاضر ہوں مطلب کی اولادیں موجود ہیں آج کل وہ مو چھپاتے ہیں آپ پوچھیں کسی سے آپ میر جعفر کے شدار ہیں لوگ سر نیچے کر لیتے ہیں جرنل یہی ابھی اس کا شدار تھا یہ بلجیم سے لے کر ہندوستان پاکستان بہت سارے لوگ ہیں ایسے ساتھ لاکی فوج آرمی چیف کی طرف دیکھتی رہی اور آرمی چیف چوہتا امریکی سائفر اور ان کی طرف چونوں کی طرف اور عدلیا ان کے نیچے پینوں کے بوٹ دیکھتی رہی میڈیا نوٹ دیکھتا رہا اور عوام دن بہ دن پیچھے اپنی تشریف پہ ڈنڈے کھاتی رہی پاکستان برباد ہوتا رہا یہ ہوا ہے آٹھ مہینے میں تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے یہ گندم کی فصل پر جو مسائل ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے یہ کیا ہے اللہ معاف کرے قید کا خطرہ ہے اسی لئے عمران خان واپس لانا پڑھ رہا ہے کیونکہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جا تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے بینک دیوالیا ہو چکا ہے یہ فانینشل امرجنسی نے لگانی چاہیے تھی یہ لگے ہوئے اپنے ششکوں میں یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں اب دیکھیں دوسری طرح روس کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تیل نہیں دوں گا پاکستان کو خریدنے جو سودا ہو رہا تھا ایک نیا قانون بنا رہے ہیں ان ممالکوں جو امریکی ڈکٹیشن پر چلتے ہیں انہیں روس کو تیل نہیں ملے گا اب انہیں پہلے نو ابجیکشن سیٹفیکیٹ نو سی لینا پڑھتا ہے امریکہ سے اگر آپ نے روس سے لینا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے آرمی چیف کو اور آپ کے ملک کو فارن پولیسی پہلے سمجھ آئے باجوہ صاحب کا جو کچھ ہے وہ سارا اپنا بدلنا ہے وہ سارے ایکشن جو غلط ہوئے وہ ٹھیک کرنے ہے فوکس کس پہ اسرائیل ہندوستان اور امریکہ پہ تھا باجوہ کا کیمپ پولٹکس ہی طرح وہ جاتے نہیں تھے اور اب دنیا ایسی کیمپ پولٹکس سے بہر گزار رہی نہیں پرانی اسٹیبلشمنٹ دیکھیں نا اپنی چمڑی بچانے کے چکر میں پھینٹا لگاتی رہی عوام کو اس طرح کبھی ایکانومی میں کبھی اس طرح اب شاہ صاحب آئے ہیں حافظ صاحب یہ میرا خیال اتنے سادے نہیں ہیں انہوں نے سوڈ آف آنر ویسے نہیں لی بڑے ذہین آدمی اور میں کوئی بوٹ پالشی نہیں کہا رہا جو میں نے ابھی تک ان کا کیریئر دیکھا بڑے برلینٹ قسم کیریئر ہے اب ایمپورٹڈ حکومت بھی ان پر امید لگا کے بیٹھی ہے کہ یہ کسی طرح امران خان ان کے درمیان غلط فہمی ڈالے لڑائی ڈالے اور یہ سارے لفافیں اس پہ کام کر رہے ہیں ہم نے اس کا بیانیاں ریجیکٹ کروانا ہے نئے آرمی چیف کو جڑنا ہے ان کے ساتھ عوامی امنگوں کا احترام رجیم چینج آپریشن کو ریورس کرنا ہے انہوں نے ورنہ یہ بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے آٹھ مہینوں میں جو امیج تباہ کیا گیا ہے آٹھ مہینوں میں اسے واپس لانا ہے ساکھ بہال کرنی ہے عوام کی امنگوں اور خواہشوں کا احترام فیر فری الیکشن سب کو پتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جانتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھول گئی اندہ تو کوئی نہیں چیف جسٹس ہو یا چیف آرمی چیف سب کو پتا ہے باجواز صاحب کی جو ٹیم تھی انہوں نے کیا کیا دیکھیں وہ پروفیشنل نہیں تھے وہ اپنی انتقامی اور سیاسی کروائیاں کرتے ہیں ریزرف وہ ساری چیزیں باندھ ہوں گی ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں گے تو معاملات بہتر شروع ہو جائیں گے ہر بندے کو اپنی فوج سے پیار ہے جب تک جنرل ندیم جیسے آئی ایس آئی کے چیف ہیں انہیں ہٹایا نہیں جائے گا زمینی حقائق دیکھیں نہیں جائیں گے تو جو خفیہ ایڈنسیز ہیں ان کے اندر جو سیاسی ونگ ہے اس سیکشن ابھی جو چیف دورہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہٹیں گی جو صحافی دلالی کا کام کرتے رہے ڈیٹی ہیری کے لیے ابھی دیکھیں صدیق جان بچارے کے اوپر الزام لگا انتاظہ کریں وہ اب ڈیٹی ہیری خود کہہ رہے میں تو ملازم تھا باجوا صاحب کا اور وہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے حاجی صاحب پورے پاکستان کو رگڑ گلاتی بھی پورے پاکستان کے مستحقم معیشت تباہ کر دی رہے سوسر صاحب ان کے جا کے نواز شیف صاحب سے ڈیل کر کے آئے اور پھر وہاں عمران خان کون کو کہتے رہے آپ این آر او دو این آر او دو یہ این آر او تھا اب سب کچھ نکل ہے سامنے اب ان کے احساسوں کی اپنی لیگ ہوگی ساری رجیم چینج آپریشن کروایا ہے حالی اپنے احساسے باہر آج انڈسٹری معیشت پہلی دفعہ دیکھیں آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے اس پہ خطرہ پڑھنا ہے یہ اتنا زیادہ انہوں نے خطرناک کام ڈالا ہوئے لیکن آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ان لوگوں پہ باجوہ صاحب کو لانا چاہیے کٹیرے میں واپس نہیں نکلنے دینا چاہیے اس طرح میں اب چھوٹی سی مثال دیکھیں حسین حکانی کو بتا تیرے جی غدار ڈک لے رہے پوری قوم کو بتایا میمو گیٹ پہ پاکستان کی سالمیت پہ اس نے حملہ کیا یہ تباہی چڑھائی یہ کیا باجوہ صاحب بقاعدہ طور پر پاکستان کے خسانے سے لابنگ کرتے رہے فنڈنگ کرتے رہے جس کا سارا ریکارڈ اب نکل گا ہے دیکھیں باجوہ صاحب ذاتی طور پر کرتے کہ آرے اپنے میڈیا ایمیج بلڈنگ کا کہ میرا ریکارڈ اچھا منو عمران خان کا مخالف بھی آنیاں میڈیا پر پروپاگینڈا یہ جتنے صحافی رکھے ہوئے بقاعدہ اب تو ان کے نام ساروں کے آرے ہیں نا دیکھیں یہ جس چیف سیکرٹ فنڈ نکلے ہیں جس میں سے رقمیں ادا کی گئیں ان کو بقاعدہ طور پر میں پوری کوشش کروں کہ تفصیل سے واقعے سامنے رکھوں بڑے بڑے صافی انسار عباسی شازیب خان زادہ کا تو میں کہوں گا دلو کہیں گے ویسے ہی ڈاکٹر دانش اسمش رازی بشل اکمان بہت ساری لوگیں نام آبائیں گے ابھی کنفرم نہیں اس لئے میں لے نہیں رہا خود وہ کہتے ہیں میں گمنام زندگی گزارا چاہتا تو روحانی محبت رکھنا چاہتا ہوں گمنام رہ کے خود اور روحانی محبت دولت انہوں نے غیر قانونی طریقوں سے کمالی اور میں اس کی آگے چل کے آپ کو ایک بڑی زبردست مثال دیتا ہوں وہ یاد ہوگا بیوی جرنیل کی ایک بڑا مشہور ہوتا پشلے دنوں میں پرانے بزرگوں سے گھروں میں پوچھیں کہ عجوب خان یا یا خان یا جتنے جنرلز یا مشرف ان سب لوگوں کی کبھی آپ نے اتنی دیکھی کہ کلاس لوگ لیتے ہوں کسی کو بھی غدار نہیں کہا گیا کسی کو پر فانینشل کرپشن سے سامنے نہیں آئی لیکن ان کی کرپشن بھی سامنے آئی اور لوگوں نے ان کو غدار تک کہا میں تو نہیں کہہ سکتا یہ سٹیفکیٹر تو یہ دیتے ہیں نا لوگوں غداری کے ہم لوگ تو نہیں ہم تو مسکین لوگ ہیں سارے عوام ہیں ہم تو ہم میرا نہیں خیال کہ غدار کہنا چاہیے لیکن چند دن پہلے شہدہ کی جو تقریب ہوئی اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کی جو مجھے نے اچھی لگی میں وہاں ان کی محبت میں میں قدد غدار نہ کہیں کہ ہندوستان کی فوج دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے لیکن عوام پھر بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ فرما رہے تھے اور پاکستان کی فوج قربانیاں دینے کے باوجود تنقید ہے پاکستان کے پاس مضبوط اور مہنگی فوج جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے یہی ہمیں بتاتے رہے نا نسلوں کو دیکھے تعلیم دیتے رہے شروع سے دیکھے دشمن نے یہ کیا دشمن نے وہ کہا ہم شروع جائے پڑھتے رہے سارے ادھر وہ پڑھتے رہے ادھر یہ پڑھتے رہے لیکن یہ پھر ہم نے خود سنان گیا موسیقی ہندوستانی فوج اس کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں مطلب سال کے بعد نظریہ پاکستان اور پاک فوج زندہ آباد کا ایک سبق ہم پڑھتے رہے ہیں اب اچانک انہوں نے کہا پاکستانیوں کاش تم ہندوستان والے ہوتے ان کی طرح ہوتے تو یہ مسئلہ ہے دیکھیں عمران خان ویسے پاپولر نہیں ہوا اس ملک میں کسی نے تو اسٹریلیا میں جزیرے بنائے خیر ویسے مجھے ملا نہیں کسی نے بیلجیہ میں بنائے ہوئے لیکن عمران خان اس وقت ایک چیز کنفارم ہے شوکت خانم کا تیسرا اسپطال کراچی میں بنا رہے ہیں گالیاں دینے والا ایک جار رکھیں اکثر مو سے گالی نکل جاتے ہیں لوگ ایک دور پر رکھتے ہیں وہ رکھتے جائیں ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے پاس وہ ڈبا بھر جائے کیونکہ بھی آپ نے یہ کہنا ہے کیونکہ ایک عالمی عزاز ملا ہے سن لیں کہ سب سے زیادہ عرب پتی ہونے والی سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ اس وقت آپ کے ملک پاکستان میں مریم نواز صاحبہ پہلے پہ پانچ سو عرب اس حال سے در دیکھیں محترمہ بنظیر بھٹو مرہوم مرہومہ فریال تالپور نصر شہباز سرینہ عیسیٰ صاحبہ پانچویں پہ عائشہ عمر باجوہ چھٹے پہ ان کی بہو جو ہیں وہ باقی تیسرے نمبر ملک ریاض کی فیملی چلو ان کا اچھا اس میں علیمہ خان اور فراغوگی کا نام نظر نہیں مجھے میں نے دونڈا ہے میں نے کہا نظر آئے وہ بھی لے لوں لیکن نہیں نظر آیا کسی خاتون کے پاس بھی مزید کی بات ہے کوئی رسیدے نہیں ہے کوئی ٹریل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کہاں سے پیسے آئے کیونکہ یہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اب آپ گوگل کریں دونڈے کئی سے مل جائے گا رسیدے کو مل جائے گا مجھے بھی بتا دیجئے گا میں اپنی غلطی بھی معافی مانگ رہا ہوں عمران خان پاور میں آئے گا اسی لئے یہ ہے وجہ جو سب سے بڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں کوشش اس کی یہ ہے کہ جمہوریت بھی چلے اور انہی ادارے ان سب کے ساتھ کام بھی کیا جائے اختیارات کام بھی ہوں لیکن ضروری یہ ہے کہ دیکھیں جو سربراہ ہیں میرے خیال میں اگر وہ وزیراعظم خود منتخب کرے تین افواج کے تین چیف ہونے چاہیے اپنے اپنے کیاٹر سے تینوں ڈریکٹ رپورٹ کریں وزیراعظم کو کریں یا منسٹر کو تو خیر نام ہی ہے اب اگلا ڈیفینس منسٹر تو مجھے لگتے آزم سواتی ہے جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کیونکہ کرپشن دیکھیں اوپر لیول پر صرف نہیں ہے ایک میجر کیپٹن بریگیڈیر لیول پر بھی ہندوستان میں لینے آپ چاہیے کئی بھی لینے یہ ہوتی ہے ہر جگہ اس کی وجہ کہ پوسٹنگ کہا ہوں اب جیسے بلوچستان میں ہم کو باتا سمگلنگ ہوتی ہے تیل کی وہاں پہ کانی ابیدہ سرب کی تو ریکورٹک کی کان ہونے والے اگلے افتی اتنا پیسہ ہے وہاں پھر وہاں سردارانہ سسٹم ہے وہاں پہ خزانے بھرے ہوئے اس کے نیچے سمگلنگ بڑے ارام سے ہوتی ہے صرف اس علاقے کی دولت جو ہے وہ پاکستان کو یقین کریں سارے کرزوں سے ہر چیز سے اعداد لیکن نہیں ہو رہا ہے حالات ٹھیک کیوں نہیں حالات ٹھیک ہوتے کیونکہ رہ کرنے نہیں دیا جاتا اسی لئے تو کہا ہے دیکھیں نرو کا فائدہ کوئی نہیں اور پھر وہ عمران خان کا دو ڈالاغی بشور ہو گیا اب کوئی رہے تو نہیں کہا جس کو معاف نہ کیا رہے ساروں کو انہیں معاف کر لیا وہ بلاول درداری کہتا ہے کہ عمران خان سطیفے دو ہم مقابلے کے لئے تیار ہے سیاست میں مداخلت کا اعلان کہتا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہ ہوئی تو سیلیکٹڈ پریشان کر دیں گے بلاول درداری بھٹو کہہ رہے یہ یہ بات ذرا سنیں میں تو اکل حیران ہوتی ہے کہتا ہے میں سیاسی مقابلہ کر رہا ہوں نوڈورو کی ایک چھوٹی سی جماعت بن چکی ہے وہ ابھی پندرہ دسمبر آنے دیں اس کے بعد دیکھیں ان کا حال کی آتا ہے اپریل کے مہینے میں یہ الیکشن جو مجھے نظر آ رہے ہیں پنجاب اور کے پی کے میں اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن کروایا ہے تو پی ٹی اے ہی تو کنفرم جیتے گی اس کے بعد اسیمبلیوں کی مدد جو ہے پانچ سال آپ کو پتا ہے اور پنجاب پینسٹھ فیصد اگر یہ لے گئے تو پیچھے سندھ میں کیا رہا جانا ان کے لئے تھوڑا سا تو مائنس زرداری کا فارمولہ تو چلے گا ہی چلے گا اسی لئے زرداری بلاول کو سامنے لیا جا رہا ہے پنجاب میں دونوں پرلیمانی پارٹیاں تحریک انصاف اور کاف لیگ انہیں چاہیے آج کسی طرح یہ اسیمبلیاں پنجاب کی تحلیل کر دیں دیکھیں ابھی بالویس صاحب کے جانے کے بعد جس کو میں نے کہا تھا یتیم ہوگی نون لیگ اس میں وزیراعظم سے جو ملاقات ہوئی آرمی چیف کی نواز شیف سے مشاورت ہوئی ان کا اپس ایجنڈا دیکھیں اس میٹنگ کا کیا ایجنڈا تھا ان کا نرو دو جو ملایا وہ ہم نے ہر صورت بچانا ہے نواز شیف کو واپس لانا ہے اور جو پی ڈی ایم ہے اس کا ہم نے مستقبل پیپلز پارٹی سے الگ کرنا ہے کیونکہ پی ایمل کا جو ووٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ہم نے ختم کرنا ہے ہر صورت میں زرداری کو پتا چل گیا اور پلائنگ لیول فیڈ لینے نہیں ہے ساری برابر اور پھر اب اپوزیشن جو تحریکی ادم اعتماد کو روکنے کے لیے جو اجلاس کر رہے ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کہ سیچویشن بڑی سادی سے انہوں نے اپنے سمجھے ایک کہ وہ ادم اعتماد ہم رکھیں گے یعنی ادم اعتماد لیں گے دوسرا گورنر یا وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں گا سپریم کورٹ کا بائیس جولائی کا جو فیصلہ ہے اسے ہم چیلنج کریں گے پنجاب میں رجیم اب چینج کریں تو یہ ادم اعتماد اور اس کی ساری کوشش کرتے رہے ہیں بے شک ادم اعتماد یا ادم اعتماد نہ لائے لیکن سپریم کورٹ فیصلہ ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا ایک تفصیلی فیصلہ نہیں ہے ابھی تک اور جب تک وہ نہ آئے اس وقت آپ اسے چینج نہیں کر سکتے اور ان کی جو آخری آپشن اس میں بھی تقریباً میرا نہیں خیال کہ اس میں دو فیصد بھی چانس ایسا ہے ان کا کامیاب ہونے کا کہ وہ کسی طرح نکل جائیں گے کیونکہ ایکانومی میں بار بار کہا رہا ہوں تباہ ہو جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہے آپ کا پیٹ خالی ہو آپ کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی یہ اس وقت تباہی چڑھی ہوئی ہے اور اسی چیز پر اس وقت سب سے بڑا فوکس ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ اسی لیے جب وہ نیوٹرل ہو کے دکھائے گی ایکشن بھی ہوگا یہ آپ کے سامنے ہوں گے وقت لیکن لگے گا آپ لوگ ہم سب لوگ کہتے ہیں جلدی جیسے میں ابھی پانی مینہ تو گر گیا کہ ہم لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی ہو اب جہاں حمزہ شہباز حکومت تحریک انصاف کی بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت ایسے حالات آگے دوسری طرف دیکھیں پیپس پارٹی میں جا کے جس طرح مریم نواز صاحبہ وہ جیئے بھٹو اس پر گاتی نہیں گانے وقت دیکھیں بدل رہے ابھی آزم سواتی کی آج وہ تظلیل کے لیے پٹیشن بھی دائر ہے سائن کریں اور ویڈیو میری بہت لمبی ہو جائے گی باتیں میرے بہت ساری خبریں بہت ساری ہیں لیکن اگلی ویڈیو تکل کے بچا کے رکھ تو اتنا خاص کعال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک رجاز ہیں پاکستان زندہ بات